بڑے وزر چھوڑے بھائی اور میری عمر کے نو جوانوں کو میرا پیار بھرانہ مشکار بھرپور پیسہ پر کھیلے کے سامے آپ کا سواگت ہے آج 14 جنوری 2021 اور بھارتی بازاروں کی مہنے کی دوسری ایکسپائری آج خبتے کا انتیم دین گروار ہے جو کی ایکسپائری کا دین ہوتا ہے اور آج مارکٹ کیسے رہنے والے ہیں آج ہم اس سیریز میں ہر گروار کو ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اس دن کے اپ ڈیٹس بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گلوبل بازاروں کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاو زونز کے اوپر چلتے ہیں اور کل امریکہ میں کیا ہوا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 13 جنوری کو امریکہ میں ڈاو زونز کس طرح سے ہوا تو ابھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈاو زونز ایک چھوٹی سی رینج میں کاروبار کرتا رہا اور یہ سنکیت ہمیں دو دن سے مل رہے ہیں اور چھوٹی رینج میں دنیا کے تمام بازار اب کاروبار کرتے کوئی نظر آ رہے ہیں اس کا ایک کارن ہے اور وہ کارن کیا ہے ہم آگے چل کر بات کریں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیسٹیک کمپوزیٹ کے اوپر اور نیسٹیک کمپوزیٹ میں تقریباً آدھے پرسنٹ کی دیجی کل رہی ہے اور ہلکی سی بڑوتری ہوئی ہے کیونکہ ایک دو دن سے انڈر وڈ فارم کر رہا تھا اور تھوڑا سا رینج باؤنڈ کاروبار کر رہا تھا لیکن کل کے جو کاروباری شطر ہے اس میں تھوڑا سا اچھال دیکھنے کو ملا ہے یہ اس لئے ملا ہے کیونکہ ایٹی کمپوزیٹ کے نتیجے چل رہے ہیں اور نیسٹیک ریلیٹ کے دیجے کرتا ہے ایٹی کمپوزیٹ کے انڈر وڈ ます کیونکہ یہ ایٹی کمپوزیٹ کا ہی تقریباً انڈیکس ویسے تو بہت ساری کمپنیوں کا ہے لیکن جتنی بھی ایٹی کمپوزیٹ کے انڈر وڈ اور بھارت میں بھی وہ ساری کے ساری جو بھی کمپنیاں ہیں بڑی بڑی وہ سب اسی انڈers میں آتی ہیں اس لئے آئی ٹی کمپنی کو نتیجہ اچھے چال رہے ہیں تو نیس ڈیک بھی اچھا موڈ میں ابھی ہے یوروپ میں چلتے ہیں اور یہ اپٹی ایسی دیکھتے ہیں یوروپ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ اپٹی ایسی میں کیا کل رہا اور تیرہ جنمرے کو یہ اپٹی ایسی کا بھی تھوڑا سا رینج باؤنڈ ہی ستر رہا یہاں پر آپ چارٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں حل کسی گراوٹ کے ساتھ کلوز ہوا اور رینج باؤنڈ ہی رہا رینج باؤنڈ مارکٹ پوری گلوبل مارکٹ رینج باؤنڈ کارو بار کر رہی ہیں پچھلے کچھ دینوں سے اسی طرح سے ہو رہا ہے کل بھارتی انڈیکس بھی یا اگر آپ نیپٹی فیپٹی دیکھیں تو شروع میں سو پوائنٹ اوپر تھا اور اس کے بعد سو پوائنٹ اوپر تھا اس کے بعد سو پوائنٹ گرا اس کے بعد ہنڈرڈ پوائنٹ گرا یعنی دو سو پوائنٹ کی اور اس کے بعد ہنڈرڈ پوائنٹ گرنے کے بعد بھی واپس سے اوپر ریکاور ہو کے آئی ٹھنک گرین میں ہی کلوزنگ دی تھی تو بہت ہی مطلب خیچہ تانی کی مارکٹ چل رہی ہے کیونکہ کافی دو تقریباً دو مہنے سے لگاتار بائنگ آ رہی ہے مارکٹ میں اور بھارتی انڈیکس میں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں آج چودہوہ دن ہے لگاتار چودہ دن تک خریداری آ دی رہی آگر آپ نیپٹی فیفٹی کے بات کریں تو لگاتار چودہ دن تک خریداری آئی ہے کش مکش والی جو ابھی باتیں چل رہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہولیٹیلٹی ہے آج بہت زیادہ ہولیٹیلٹی بڑھے گی پچھلے گروہار کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے گروہار کو بھی شاید شاید کیا مارکٹ بہت کولیب سوئی تھی نیچے سے بعد میں ریکار ہوئی ہے لیکن بہت سپیڈ سے گری دی مارکٹ کیونکہ پروفیٹ بکنگ کا یہ دین ہوتا ہے کیونکہ ہلکی سی اوپر جانے کے بعد یہاں پر ابھی کیونکہ ایکسپائری ہوتی ہے ہبتے کی ایکسپائری ہوتی ہے اور ہلکی سی اوپر مارکٹ جاتی ہے تو یہاں پر کبھی کبھی بکوالی کا دباؤ دیکھنے کو ملتا ہے اور جب ایک بار بکوالی شروع ہوتی ہے تو وہ سپیڈ سے مارکٹ کو نیچے لے آتی ہے ابھی ہم چلتے ہیں ایسیا کی مارکٹ میں ایسیا کی مارکٹ میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شنگائی اور شنگائی کے بازار میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہلکی سی گراوٹ کے ساتھ ابھی اس وقت کاروار ہو رہا ہے اور ابھی ہم چار دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہلکی سی گراوٹ آئیے چلتے ہیں کوپسی کے بازار میں اور کوپسی ہی کوریا کی مارکٹ ہے اور یہاں پر ہمیں ہلکی سی بڑت کے ساتھ کاروبار دیکھ رہا ہے ابھی تک ہمیں کوئی بھی ایسی مارکٹ نہیں ملی ہے جو کی ایک ڈم سپیڈ سے بڑت کے ساتھ ہو یا سپیڈ سے گراؤٹ کے ساتھ ہو ملتا جنتا کاروبار دیکھنے کو مل رہا ہے اور رینج پاؤنڈ کاروبار دیکھ رہا ہے کہیں پر بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بازار کو کلیر کٹ پتہ ابھی ہو کہ اسے جانا کہاں پر ہے بلکل دوبیدہ ہمیں مارکٹ ابھی گلوبل مارکٹ چل رہی ہے اور بھارتی بازار میں ایکسپائری کے کارن بہت کوسیس رہنا پر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ہولیٹیلیٹی ہوتی ہے اور یہاں پر جو نئے سٹاک خریدنے والے لوگ ہیں وہ بلکل بھی اوپر نہ خریدے کیونکہ یہاں پر گراوٹ کا جو انداز ہے لگا پانا بلکل بھی مشکل ہوتا ہے اگر نیچلیس طر پر ہمیں ملتا ہے تو پھر الگ بات ہے آئیے جاپان کی بازار میں چلتے ہیں اور یہ دنیا کا پہلا ایسا بازار ہے جو سوہ ایک پرسن کی تیجی کے ساتھ ابھی کاروبار کر رہا ہے آپ یہاں پر اگر چار دیکھیں گے تو فلائٹ ورٹیکلی اب ڈیریکشن میں چار دیکھ رہے ہیں اور ورٹیکلی اب جانے کے بعد تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کرتا ہوا اور اس کے بعد واپس سے ایک اوپری دشاہ پکڑتی ہوئی مارکٹ یہاں پر دیکھیں گے مارکٹ جب چڑتی ہے تو اس طرح سے چڑتی ہے اگر ورٹیکلی مارکٹ گئی مارکٹ کو اوپری جانا ہے تو یہاں پر اس طرح سے رینج باؤن کام کرے گی آپ کو ویڈیو میں دنیا کی انفارمیشن دیتے دیتے تھوڑا سا چارڈ کا بھی اگر آپ کو دھین کر آیا جائے تو تھوڑا سا بیٹر رہتا ہے ایک بار پھر سے میں بتاتا ہوں کس طرح سے اگر مارکٹ اب جا رہی ہے تو کس طرح سے جا سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو مارکٹ دو طرح سے اب جاتی ہے ایک تو یہ اب گئی اور اس کے بعد یہاں پر ہلکا سا کیا کیا اس نے وقت بیتایا یہاں پر کنسولیڈیشن کیا اور یہاں سے پھر ایک اب ڈائریکشن لیتی ہے یہاں پر پھر کنسولیڈیشن کرتی ہے پھر ایک اوپری دشا لیتی ہے ایک تو یہ ہے اسے یہ ایک پیٹرن ہے اور اس پیٹرن کو کیا بولتے ہیں آپ کو ہمارے چانل کو وزٹ کریں گے تو پتہ لگ جائے گا تو ایک تو اس پیٹرن میں مارکٹ اوپر جاتی ہے دوسرا پیٹرن ہے مارکٹ کا اوپر جانے کا دھیرے دھیرے اوپر جائے گی مارکٹ اس طرح سے جائے گی اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے مارکٹ جائے گی آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں لگے گا کی مارکٹ نیچے جا رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے لیکن آپ ایک گھنٹے کے بعد پیچھے کا چار دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مارکٹ ہائے رہا ہے اور ہائے بوٹم لگاتے ہوئے اوپر جانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس طرح سے مارکٹ دو طریقے سے اوپر جاتی ہے ایک یہ طریقہ ہے اور یہ دوسرا طریقہ ہے اس طرح سے اس طرح سے تو یہ ان طریقوں سے جو مارکٹ ہے اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے اور آج جابان کے بازار میں میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے چلیے چلتے ہیں نیکسٹ بازار کی طرف ٹائیوان کے بازار میں ہم اتر چکے ہیں اور ٹائیوان کے بازار اگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً آدھے پرسین کی گراوٹ یہاں پر درج کی جا چکی ہے اور ٹائیوان کے بازار میں بھی خلقا سا پریشر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر کوپسی میں دیکھیں گے تو جو اپنی انڈیا میں جو کار بیشتی ہیں بازار میں اس نے تہل کام اچھا دیا تھا ایک دو دن پہلے اور آج کل جو آٹو سیکٹرز ہیں آٹو سیکٹرز جو ہیں وہ تھوڑا سا فلائش میں ہیں آئیٹی سیکٹر اور آٹو سیکٹر ٹائیوان کے بازار اور ساؤنڈ کوریا کے بازار یہ سب آئیٹی سیکٹر اور جو آٹو سیکٹر ہیں ان سے ریلیشن رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے بھارتی بازار بھی آئی اگر ڈڈی کو روکتے ہیں ہانگ کونگ کے بازار میں اور ہانگ کونگ کے بازاروں کے ہائل اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک چوتھائی پرسن کی تیجی یہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہانگ کونگ کے بازار تیج کاروبار کرتے ہوئے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں پورے کے پورے بازاروں کا ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں جھلک دیکھ لیتے ایک بار تو دیکھیں نیش ٹیک میں خلقی سی بڑعت آپ کو چھپن پوائنٹ کے آس پاس کی بڑت دیکھنی کو ملی اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں رات میں اور ایپ ٹی ایسی میں ہلکی سے گراوٹ رہی اور یہاں پر اور بھی بازار ہیں یہ یوروپ کے مارکٹ ہے یہ یو ایس کے مارکٹ ہے اور ابھی ہم ایسیا کی مارکٹ کے بارے میں پڑھائی کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایس جیک سنپٹی ایس جیک سنپٹی بیس پوائنٹ کی ہلکی سی بڑت کے ساتھ میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ بازار لگاتار کو ابھی ہی ڈائریکشن کا پتہ نہیں لگ رہا ہے کیونکہ لگاتار پیچھلے کئی دینوں سے مارکٹ میں خریداری کا ہی ماحول بن رہا ہے اگر اور آل اگر اس کا نیشوڑ نکالا جائے تو خریداری کا ہی من مارکٹ بنا کر چل رہی تھی لیکن ابھی کہیں نہ کئی ایسے سنکیت مل رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی کچھ رینج پاؤنٹ ہونے کے بعد ایسا لگ سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ مارکٹ ایک ریٹریس ہو جائے ایک ریورس کرے اور اپنے آپ کو ایک گراوٹ درج کرتے ہوئے مارکٹ میں ایک ڈاؤن سائیڈ رائی دیکھنے کو مل سکتی ہے ویسے ابھی کوئی ایسی نیوز نہیں ہے کہ مارکٹ نیچے ترپ جائے لیکن صرف ایک ہی کارن ہے جو کی ہے اوور بوٹ مارکٹ بہت تباہ ہو چکی ہیں جنہوں نے کافی دنوں سے بائی کیا ہے ان کو پرافیٹ بوک کر کے exit ہونا ہے تب ہی مارکٹ ایک ریٹریسمنٹ ہو جائے گی ایک ریج باؤنڈ ہو جائے گی نیچے جا کے اور اس کے بعد واپس سے فریش خریداری آ کے مارکٹ باؤنس بلیک مارے گی تو اس طرح سے مارکٹ میں چلتا ہے تو وہ سنکیت ابھی حلکے سے ایک سیمٹم سو جسے ہم بولتے ہیں نا کہ بخار میں یا خاسی میں حلکا سا لگتا ہے شریر کو کہ ابھی مجھے بخار کے سنکیت دکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے مجھے کل یا پرسو یا پھر تھوڑی دیر میں بخار آ جائے تو وہیں سنکیت ابھی دکھ رہے ہیں مارکٹ رکھنے کے ویچار میں ابھی چل رہی ہیں اور من بنا رہی ہیں کیونکہ نیوز بھی اتنی اچھی ساری نیوز ہیں اس کے بعد بھی مارکٹ اوپر جانے کا نام نہیں لے رہی ہیں جا بھی رہے تو دھیرے دھیرے جا رہی ہیں رک رہی ہیں جا رہی ہیں تو اس طرح سے کوئی امپیکٹ نیوز کا خاص نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ مارکٹ نے من شاید بنا لیا ہو کہ اسے نیچے کی سائیڈ میں ہی ابھی جا کر رکنا ہے تو یہ ابھی دیکھنا ہوگا ہمیں اور اسی کے لیے ہمیں روز ٹچ ہونا پڑے گا مارکٹ میں کہ کب مارکٹ میں ایک کریکشن آ جائے کیونکہ کریکشن جب مارکٹ میں آئے گا تو بہت سبردست کریکشن آئے گا کیونکہ میرے خاصل سے پچھلے کچھ دن پہلے کی بات ہے پانگرہ بچ دن پہلے کی جب مارکٹ میں کریکشن آئے تھا تو چار سو چار سو ساڑھے چار سو کوئن نفتی گرہ تھا تو بہت زیادہ بڑی گرہ بٹائی تھی اور بینک نفتی تو چھوڑی دو اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے دنیا میں دو ہی انڈیکس مجھے لگیں کہ جو بہت زیادہ وہ ایک نکی ہے جاپان کا اور ایک انڈیا کا بینک نفتی ہے میں کئی پار بتا چکا ہوں کہ اگر پیسہ کمانا ہے تو ایک نکی ہے اور ایک نفتی فیپٹی بھی ہمارا اسی رین میں آنے لگا ہے نفتی فیپٹی نکی اور بینک نفتی تینوں لے کے بیٹھ جاؤں بس کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ اس میں ماہر ہو تو اس میں بہت سارا پیسہ آپ کا بن سکتا ہے آئیے چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں اسیا کے اور مارکٹ یہاں پر دیکھیں گے تو ساڑھے تین سو پوائنٹ کی تیجی نکی میں ہیں اور اور بھی مارکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہنگ سینگ ہے تائیوان ہے یہاں پر تائیوان گراوٹ کے ساتھ تبکہ تائیوان میں ایک دو دن پہلے میرے خیال سے بہت بڑا اچھال آیا تھا اور کوپسی کوریا کا ہے اور یہاں پر ابھی اس طرح سے اور مارکٹ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک بار سونے کی طرف لے چلتا ہوں اور سونے میں بھوچال سونے میں دیکھیں خریداری آئی ہیں کافی دن سونے میں گراوٹ چلتی رہی اور اس کے بعد آخر کر کے سونے میں بھی خریداری آئی ہیں اور کروڈ آئیل میں گراوٹ تو کروڈ آئیل میں گراوٹ کا مطلب یہ ہے سونے میں خریداری یعنی دونوں طرف طرح ٹریڈ ہو رہا ہے اور کرنسی مارکٹ میں بھی ایکویٹی میں بھی ابھی بھوچال آنے کو ہے کیونکہ آج ایکسپائیری ہے ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کلی افائیس اور ڈیائیس نے کیا کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ تاریخ یہاں پر دیکھ رہی ہے اور تیرہ تاریخ میں افائیس نے کیش میں 10263 کروڑ کی خریداری کر کے 8384 کروڑ کی بھی خوالی کی ہے یعنی کہ ابھی بھی افائیس کے پاس 1879 کروڑ کی خریداری باقی ہے تو افائیس لگاتار خرید رہے ہیں وہ بات الگ ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے تو ہمارے جو دھرندر ہیں جسے ہم گھرے لو نیویشک بولتے ہیں انہوں نے 5777 کروڑ کی خریداری کر کے 8147 کروڑ کی کل بھی خوالی کی ہے ٹوٹل ملا کے انہوں نے 23 کروڑ کی زیادہ کی بھی خوالی کی ہے افائیس کے لیٹا میں جائیں گے اور وہاں پر پتہ لگائیں گے کہ شورٹ بنے یا نہیں بنے یہاں پر افائیس کے مارکٹ میں اگر دیکھیں ہم تو 13 جنوری کو یہاں پر دیکھیں تو افائیس کی بھی خوالی ہوئی ہے کافی انٹریسٹنگ ڈیٹا رہتا ہے اگر آپ کو یہ ریڈ کرنا آ گیا نا دیکھیں یہاں پر افائیس نے کیا کیا تقریباً ہجار کروڑ کے آس پاس بکوالی کی ہے اور ڈی آئیس میں دیکھیں گے یہ بالکل الٹے ہیں یہاں پر دیکھیں ڈی آئیس کی تو دیکھیں آپ یہاں پر گن سکتے ہو اور اس کے بعد ان کے پاس ابھی بھی ہولڈنگ ہیں ایف این او میں ہولڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ان کے پاس کچھ مال ہے بیچنے والا آج کی ایکسپائری کا تو مارکٹ گیرے گے کیونکہ انہوں نے کل خریدہ ہے نا ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے چلو ان کے پاس تو آلیڈی بکا ہوا مال ہے تو یہ مارکٹ کو بکا ہوا مطلب یہ مارکٹ کو نیچے لے جانا چاہیں گے ڈی آئی آئیس اور ایف آئیس کے پاس ابھی ہولڈنگ ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس ساری کی ساری آج کی ایکسپائری کی ہولڈنگ تو نہیں ہے فیوچر میں بہت ساری جو سیریز ہیں ان کی بھی ایکسپائری کی جو ہولڈنگ ہے وہ بھی ہو سکتی ہیں ابھی تو جنوری کی سیریز کا جو آنٹیم گروار ہے وہ ابھی کافی پندرہ دن ابھی باقی ہے اس کی بھی ہو سکتی ہیں پھروری کی بھی ہو سکتی ہیں اور بھی کئی سیریز ہیں ان کی بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ سارے کے سارے مال آج کی ایکسپائری کا ہی ہو لیکن اتنا تو ہے ki آج کی ایکسپائری کا bhi کچھ نہ کچھ مال ان کے پاس ہے تو یہ بیچنا چاہیں گے DIIS کیا کریں گے بیچنا چاہیں گے مال کو تو یہ بیچیں گے کب مارکٹ اوپر جائے گی تو یہ بیچنا بھی پسند کریں گے تو آج اگر لگتا ہے اگر آج ان کے پاس مال زیادہ ہے آج کی ایکسپائری کا تو جیسے ہی مارکٹ اوپر جائے گی وہاں سے ایک بیکوالی کا پریشر آ سکتا ہے بیکوالی کا پریشر آئے گا تو یہ لوگ بھی انتظار کریں گے کیوں کیونکہ ایف آئی ایز نے آلریڈی کل شورٹ کی ہوئے ہیں اگر ان کے پاس آج کے ایکسپائری کے نہیں ہوں گے اگلی ایکسپائری کے ہوں گے یا پھر اور کسی ایکسپائری کے ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ تو شورٹس ان کے پاس آج کے ایکسپائری کے بھی ہے کیونکہ انہوں نے کل مال بیچا ہے تو وہ مارکٹ کو نیچے لے جانا پسند کریں گے اور ڈی آئی ایس مارکٹ کو اوپر لے جانا پسند کریں گے کیونکہ انہوں نے کھریدا ہوا مال ہے اگر وہ اوپر لے جائیں گے تو بیچ کے پرافٹ موٹ کر سکتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے لیکن دیکھئے اسی کا بھی انداز فیل ہو سکتا ہے یہ میری اپنی پڑھائی ہے اسی کے اوپر میں اپنا کام کر لیتا ہوں اور ویسے آپ کو اگر میرے حساب سے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ بھی اپنا ادھین کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کیا ہے کہ ایک ٹچ ملتا ہے کہ کس طرح سے پڑھائی ہو سکتے ہیں تو مارکٹ کا یہی ہوتا ہے ایک مارکٹ کا ہینڈ ہے وہ اوپر لے جانا چاہ رہا ہے اور دوسرا نینچے لے جانا چاہ رہا ہے جس میں طاقت ہے وہ مارکٹ کو اس ڈائریکشن میں لے جاتا ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں فائیس ہیں ڈی آئی ایز ہیں اور آم انویسٹر ریٹیلر جسے ہم بولتے ہیں لیکن ان میں دو گروپ اور ہیں ایک بولس ہے اور ایک بیئر سے بیئر بھاری پڑ گئے تو مارکٹ نیچے جاتی ہے بولس بھاری پڑ گئے تو مارکٹ اوپر جاتی ہے ابھی اس ڈیٹا کے حساب سے تو ایسے لگتا ہے کہ بولس بھاری ہے اور مارکٹ ابھی کچھ سمجھ تب اوپر ہی جانا چاہیے اور اس کے بعد ایک گراؤٹ تو آنا مارکٹ میں بنتا ہی ہے ویسے کیلکہ پرافیٹ بک ہوتا ہے تو گراؤٹ ہی آتی ہے ٹھیک ہے ہلکی ہو یا کیسے بھی ہو وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا اور ہمیں اس موقع کو تلاشنا پڑے گا تلاشنا آتا ہے نا مارکٹ کے گراف کو تو آپ کو ضرور وہ موقع دکھے گا جہاں سے مارکٹ کو ریورس ہونا ہے چاہے اوپر سے مینچے کی طرف ہو چاہے نیچے سے اوپر کی طرف ہو مجھے لگتا ہے ابھی چارڈ کو زیادہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں چارڈ چلو پھر بھی ایک بار نظر ماری لیتے ہیں چارڈ میں چلو چارڈ تو لوڈ نہیں ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں کل مارکٹ میں کیا ہوا تھا کی پری اوپننگ سیشن میں جو نیپٹی فیپٹی ہے انڈیکس بہت زیادہ اوپر گیا تھا اس کے بعد نیچے آیا نیچے آنے کے بعد کافی اس طرح سے مارکٹ ہے بہت زیادہ ہولیٹیل ٹھیکل اور اس کے بعد نیچے گیا بہت سپیٹ سے نیچے گیا اور جہاں پر اوپن ہوا تھا اس کے بھی نیچے ساو پوائنٹ نیچے گیا اور وہاں سے جب ریکوبر ہوا تو وہی پر آیا جہاں پر اسے آنا چاہیتا اور خلقا سا گرین میں جا کر کلوز ہوا اور نیپٹی بینک بھی ویسا ہی تھا کل بہت زیادہ اوپر گیا اور اوپر جانے کے بعد کافی زیادہ نیچے آیا اور اس کے بعد جب اوپر گیا تو تقریباً دو سو پوائنٹ کے اوپر جا کر اس نے کلوزنگ لی اور اس نے کل کیا کیا کہ انہوں نے جو اپنے جو نیچے سائد کے جو خاص کر کے بینک نیپٹی نے کسی نے اپنا وہ نہیں دوڑا ہے جو سپورٹ ہے نیچے سے کیونکہ بہت مضبوط سپورٹ ہے کافی دنوں سے خریداری آئی ہیں اور ہر لیول پہ خریداری آتی ہے سپورٹ ایسے عام طور پر ٹوٹتے نہیں ہیں تو کل بھی نہیں ٹوٹے لیکن آج ایکسپائری ہے اور ایکسپائری کے دن سپورٹ اتنے والیوبل نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کیسے اگر مارکٹ بہت سپیڈ سے گر رہی ہیں سپیڈ سے گرے یہ بھی سپورٹ سپورٹ ون توڑ دیا سپورٹ ٹو بھی توڑ دیا اور پھر مارکٹ گری رہی ہیں سپورٹ ٹری بھی گر گیا ٹوٹ گیا اور پھر بھی مارکٹ گری رہی ہیں لیکن کوئی ایسا ایک سپورٹ آئے گا جہاں پر مارکٹ بلکل تھک چکی ہوگی گرتے 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 اور جیسے ہی کوئی سپورٹ ملے گا ایسی کنڈیشن میں وہ سینس ہے وہ جو وقت ہے وہ ہمیں ڈھوننا پڑے گا کہ کون سے لیور پہ مارکٹ تھک چکی ہے اور اگر گرتی بھی مارکٹ ہے تو کون سے سپورٹ پہ مارکٹ تھک چکی ہے کیا اس پہ تھک چکی ہے یا اس پہ تھک چکی ہے یا اس پہ تھک چکی ہے کسی نہ کسی سپورٹ پہ مارکٹ تھکے گی اور جب جہاں پر مارکٹ تھکے گی تو وہ چھوٹا سا بھی جگ کی اس نے پہلے سے تین سپورٹ توڑ کے نیچے آئی ہے لیکن یہ چوتھا سپورٹ یہ توڑ نہیں پائے گی کیونکہ اس کے لیے یہ بہت ہی بڑے پہاڑ جیسا ہو جائے گا اور یہاں سے مارکٹ باؤنس کرے گی اوپر کی طرح تو ایسا ہوتا ہے مارکٹ میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے اور ویسے ہی اگر گراوٹ مارکٹ اوپر جا رہی ہیں اوپر جا رہی ہے ایک ریجسٹنس توڑ دیا پھر اوپر چلی گئی دو نمبر کا ریجسٹنس توڑ دیا پھر اوپر چلی گئی تین نمبر کا ریجسٹنس توڑ دیا لیکن ایک سٹیج مارکٹ میں ایسی آئے گی جہاں پر مارکٹ اس ریجسٹنس کو بہت ہی بڑا resistance مانے گی اور یہاں پھر اس کو توڑ کے اوپر نہیں جا پائے گی لیکن وہ کونسا resistance ہوگا یہ ایک نمبر ہوگا دو نمبر ہوگا تین نمبر ہوگا یا چار نمبر ہوگا وہ آپ کو market کا analysis کر کے پتہ لگے گا کونسے resistance سے market نیچے آتی ہے اور کونسے support سے market اوپر جاتی ہے اور پھر وہ ایک وقت آئے گا اور وہاں سے market گھومیں گی اور نیچے کی طرف واپس سے پھر چل دیتی ہے تو اس طرح سے market میں ہوتا ہے یہی میں نے آپ کو چارٹ میں بتانا تھا جب یہ چارٹ ابھی لوڈ نہیں ہو رہا ہے تو یہ تھا اس ویڈیو میں ملتے ہیں ایکسٹو ویڈیو میں کسی اور information کے ساتھ لیکن پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے ویڈیو کو like نہیں کیا ہے تو ایسا کرنے کے بعد ویڈیو کو share بھی ضرور کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک زیرو دامے اکاونٹ اوپن نہیں کیا ہے description میں آپ ہمارے لنک سے اکاونٹ اوپن کر سکتے ہو اور اور ایسا کرنے کے بعد ہم آپ کو جو gift دیں گے وہ بالکل unbelievable gift ہوگی اور unbelievable جو thinking ہم آپ کے اندر لائیں گے وہ بالکل بھی unbelievable ہوگی اور ملتے ہیں نیکسٹو ویڈیو میں کسی اور information کے ساتھ تب تک اللہ گروہائے نمشکار take care